ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب مفتیانی کرام اس کے بارے میں کہ کاروبار میں ہزار روپے میں کتنا منافع رکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا منافع رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا منافع کسی ایسی چیز میں رکھنا جو لوگوں کے عام استعمال کی چیزیں آٹا چینی دالیں اس طرح کی جو چیزیں اس میں بہت زیادہ پروفٹ رکھنا کہ لوگ ہرج میں مبتلا ہو جائیں لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں یہ جائز نہیں ہے باقی شہری نقطہ نظر سے اگر آپ زیادہ منافع رکھتے ہیں تو آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہوگا وہ بہرحال آپ کے لئے جائز ہوگا اور اصولی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں نورملی لوگ کتنا پروفٹ رکھتے ہیں اسی کو میار بنا کے اتنا ہی پروفٹ لینا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ پروفٹ لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ آپ سے خریدیں گے بھی نہیں جب ایک چیز ان کو دس اور جگہوں سے مل رہی ہے تو پھر لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں گے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ازان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یا اس کا جواب دینا چاہیے درود پڑھنا چاہیے یا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تو دیکھیں اگر روایات کو دیکھا جائے صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں جہاں پر ازان کا جواب دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب معاظن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور سننے والا بھی یہ کہے پھر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جب معاظن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے اور سننے والا بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے اور آخر تک حضور نے فرمایا اسی طرح کہتا رہا ہے اور حی علی الصلاحی علی الفلاہ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے فرمایا دخل الجنہ ایسے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اسی طرح حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب معزن کو سنو تو وہی کہو جو معزن کہہ رہا ہے اور حی علی الصلاحی علی الفلاہ کے جواب میں ہمیں بتایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا تو روایات میں ہمیں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا یہ حدیث میں آتا ہے کہ ازان ختم ہونے کے بعد وہ دعا پڑھی جائے جو حدیث میں ثابت ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا نام آیا تو مجھ پہ درود پڑھنا چاہیے یہ بھی پورا ہو جائے گا حضور علیہ الصلاة والسلام کا نام مبارک آیا اور ازان ختم ہونے کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مجھ پر ازان کے بعد درود پڑھے اور میرے لئے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے جو ہم ازان کی دعا میں پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس کو میری شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ازان کے ختم ہونے کے بعد دعا پڑھی جائے اور درود شریف پڑھا جائے تو درود شریف بھی ادا ہو جائے گا سنت طریقے سے بھی ادا ہو جائے گا